اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریہ ساؤں گے نیف ٹیک سمر آف کورٹ پروگرامنگ کے نام سے ایک نیا کورس لانچ ہوا ہے اس کے اندر یہ تمام کورس فری ہیں اس میں بہت سے کورس پورے پاکستان سے ہیں آپ پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر 3 منس اور 1 منس کا کورس شامل ہے اور اس کی جو لاسٹ دیٹ ہے وہ 1624 یعنی کہ فرز جون تک اس کی لاسٹ دیٹ ہے کوشش کریں اس سے پہلے آپ اپلائے کر لیں اپلائے کا طریقہ میں نے لنک میں دیا ہوا ہے اسی ویڈیو کے ساتھ آپ کو اپلائے کہنے کا طریقہ بھی مل جائے گا جلدی سے اپلائے کریں اس سے بلے دیر ہو جائے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نئی سے نئے اپڈیٹ ملتی رہے اس باوزر میں یہ یوائل ہم نے ڈال دیا چون ہم نے اس کو کلک کیا تو ہمارے سامنے یہ سکرین آگئی لاغن سکرین چونکہ آپ لوگ اپلائے سکرین آگئی تو آپ نے اس کے اوپر ریجسٹر ہیار پر کلک کر دیں تو آپ کے سامنے یہ ریجسٹریشن فارم کھل گیا اب یہ تمام فارم کی تفصیلات آپ یہاں ایٹ کر دیں دیکھئے جی سب سے پہلے تو آپ نے اپنا نام دکھنا ہے نام آپ نے اپنا بلکل رسیل ہے جیسے شانتیکار میں اویلیبل ہے میں ساکت ہوتے میں اس وقت ایک ڈمیوزر بنا رہا ہوں پھر آپ نے اپنا شانتیکار نمبر یاد رکھے کہ آپ نے اپنا ایکچول شانتیکار نمبر یہاں لکھنا ہے لیکن اس میں ڈیش نہیں ڈالیں یہ آپ کا تیرہ ہنسوں کا شانتیکار نمبر ہے لیکن اس میں میں دیکھیں کہیں بھی ڈیش نہیں ڈالا پھر آپ اپنا ایمیل ایڈرس یہاں دیجئے گا اور ایمیل ایڈرس بھی آپ نے صحیح وضع دینا ہے تاکہ آپ کو کوئی پاسور ہوگا شاید ایمیل پہ بھی آ سکیں پھر آپ نے اپنا موبائل اوپریٹر آپ نے اس کا ملکہ آپ سے سیٹ کرنا ہے ایک بات یاد رکھے گا کہ وہ نمبر دیجئے گا جو واقعی اس آپریٹر کا ہو اکثر لوگ جو ہوتے ہیں یو فون کا نمبر ہوتا ہے لیکن بیک اینڈ پر یہ نیٹ ورک ہوتا ہے ان کا وارد یا زونگ ہوتا ہے تو جو نیٹ ورک ہے وہی یو نمبر ہونا چاہتا ہے نمبر آپ نے ٹھیک اس لیے دینا ہے کہ اس کے بغیر آپ کا میسج آپ کو نہیں آ سکے گا تو جو یوزر نیم ہے دیکھیں یوزر نیم کی فیل یہاں ہائلائٹ ہو گئی ہے آپ کا یہ شادکار نمبر ہے وہی آپ کا یوزر نیم ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی چینجز نہیں پرفارم کر سکتے ہیں جو آپ نے شادکار نمبر اس جوہاں پہ دیا تھا وہی یہاں آگیا ہے اس یوزر نیم مطلب آپ کا شادکار نمبر ہی آپ کا یوزر نیم کنسیڈر ہوگا پاسورڈ آپ دے رہے ہیں کوئی بھی اب یہ پاسورڈ کا آپ یہ دیکھنا ہے اخیال کرنے اس میں ایک کم از کم کریکٹر جو ہے وہ نمبر ہونا چاہیے ایک جو اس میں اپر کیس ہونا چاہیے اور ایک کریکٹر لوگر کیس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور آٹھ اور بانہ ہنسوں کا پاسورڈ ہو سے زیادہ یا کم نہیں ہو سکتا تو ہم یہاں بھی پاسورڈ آتے ہیں میں نے یہ پاسورڈ دیکھیں میں نے یہ کریٹ ایک آنٹ جو ہے وہ اپن ہو گیا میں آپ کو تکھا ساتھوں پاسورڈ دیکھیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنے یہاں اپنا پاسورڈ پھر آپ کو ہو تو پھر اس کو آپ کلک کر دیں اور کریٹ ایک آنٹ کر دیں آپ کو ایک چینل موبائل کے پر آپ کو ایک پاسورڈ آئے گا آپ وہ پاسورڈ دیکھیں میں پاسورڈ آئے گا میں وہ یہاں ایڈ کر رہا ہوں جو میں اس کو ایڈ کروں گا تو وہ ویفائی اکاؤنٹ کھو جائے گا آپ یہ دیکھیں اس سے مجھے میسیج یہ لیا کہ ہمارا ویفیکیشن ہو رہی ہے اب ہم دوبارہ سائنن پیج پر آ جائیں گے یہاں وہی یوزر نیم جو کشانسی کا نمبر آپ نے لکھا تھا وہ آپ ڈال لیں اور اپنا پاسورڈ یہاں دے دیں اور سائنن پٹن پیس کر دیں ان کیس آپ کو اپنا جوزر نیم پاسورڈ بھول چکا ہے تو آپ فارگاوڈ پاسورڈ پر کلک کر دیں تو آپ کو سامنے فارگاوڈ پاسورڈ کا آپشن آ گیا یہاں جو اپنا شارج کا نمبر ویڈاو ڈیشز جاہے ہیں وہ سینڈ ریسر نیم کر دیں تو آپ کو اپنا پاسورڈ ملجئے گا ریسر نیم پیج اوپن ہو چکا ہے اور آپ کو تُاپکا پاسورڈ ریٹیوئر کا طریقہ بتا جائے جائے گا دوبارہ ہم آپ پیج پہ آتے ہیں اپنا یوزر نیم پہ آتے ہیں اور پاسورڈ ایٹ کر دیں سائنن پیج پر کلک کر دیں سائنن کے بٹن پینے کلک کیا دیکھیں ہمارے سامنے ہمارا کینڈیٹ پروفائل آپ دیکھیں یہ کچھ دون سٹوشن ہیں یہ بہت ضروری ہیں سب سے پر یہ کہ آپ نے اپنا جو نام ہے وہی نام لکھنا ہے انہی سپیلنگ کے ساتھ جو آپ کے شاتھی کارٹ کے اوپر ہیں آپ کے جو بھی نام ہیں جو بھی اس کی سپیلنگ آپ نے اسی نام اسی سپیلنگ سے لکھنا ہے جو آپ کے شاتھی کارٹ پر آویلیبل ہیں سیکنڈی ایسا موبائل نمبر ایسا ایمیل ایڈرز دیں ممکن ہو تک کہ اگر ہم آپ کو کانٹیٹ کرنا چاہیں تو ہم آپ کو کال کرسکیں یا ایمیل کرسکیں اب سب سے پہلے بیسک انفرمیشن پر آتے ہیں یہاں آپ اپنا نام لکھیں وائز آپ کا نام لکھیں اپنا جنڈر بتا دیں دیکھیں تین اوپشن ہیں میل فیمیل اور ایڈرز کیونکہ آپ سٹ کرتے ہیں نیکسٹ آپ اپنی ڈیٹ او برز بتا دیں اس میں نٹ سپورد ہماری ڈیٹ او برز ہے پان جنوی انیسو پیاسی شانسکار نمبر یہاں جو آپ کا آر ڈیٹ تھا یہ دیکھیں یہ انفرمیشن پہلے سے یہاں موجود ہے شانسکار نمبر جو آپ کا یوزر نیم بھی تھا تو وہ پہلے سے یہاں آ چکا ہے جو موبائل نمبر آپ نے دیا تھا جس کے پر ٹوپن جنریٹ ہوا تھا اور آپ کو ملا تھا وہ بھی یہاں آبیلی بل ہے اور ای میل اڈریس بھی جو آپ نے لکھا تھا فارم ریسٹریشن کے وقت وہ بھی یہاں آبیلی بل ہے اب آپ اپنا ایڈیا بزین ڈسٹرک بتا دیں ارس اپنا ڈسٹرک جو ہے وہ پیشاور ہے پیشاور ہے تو مسائل آپ کا کہاں کا ہے تو اگر پیشاوری ہے یہ سلام آبیل یا کوئی بھی جگہ ہے جو بھی سہر ہے کپلٹ ایڈریس بتا دیں اب جب آپ نے یہ تفصیلات ایٹ کر دیں تو اب یہاں آئیں چند سوالات ہیں کیا آپ زکاة کے مستحق ہیں اگر ہیں تو آپ اس کو چیک کر لیں کیا آپ حافظ قرآن ہیں اگر ہیں تو اس باکس کو بھی چیک کر لیں کیا آپ سرٹیفائیڈ سپورٹسمن سرٹیفائیڈ مینز یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سپورٹسمن ہیں تو آپ کے پاس اس کا سرٹیفیکیٹ ہونا لازمی ہے اس لئے یہ حافظ قرآن ہونے کے لیے صندوق کا ہونا ضروری ہے کیا آپ آرفن ہیں آرفن یتیم ہیں کیا آپ ویڈو ہیں سالہ کے آفتہ ہیں یا سپیشل پیپل ہیں جو ہوتے ہیں ہمارے ڈیسیبل ہیں تو جو بھی ان میں سے اپشن ہوگا آپ ان میں سے سیٹ کر لیں لازمی نہیں ہے کہ اس میں سے آپ سب سیٹ کریں لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک بھی سیٹ کریں یہ سب جو ہیں اپشن ہیں نہیں ہیں تو آپ نہیں کریں لٹس پورٹ ہم کہہ دیں جی میں جو ہوں زکاة کا مستحق ہوں تو میں نے یہاں اس کے بعد یہ سیف کا بٹن دبا دیا اب یہ میرا ریکارڈ یہاں اپ ڈیٹ ہو گیا نیچے تجیب لائیں آپ دیکھیں یہاں ہمارے پر دو اپشن ہیں اپلوڈ 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 یہاں جو ہے آپ نے اپنی تصویر ایٹ کرنی ہے چونکہ آپ اپلائی کر رہے ہیں ایفٹر کے کورس کے لئے تو یہاں آپ اس کو کلک کر لیں تو اپلوڈ اپلوڈ کا اپلوڈ آپ کے سامنے آ گیا آپ اس کو اپلوڈ 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 پر کلک کر دیں اور ادھر آکے آپ نے کوئی بھی ایک امیج جو ہے یہاں سے سٹیٹ کرنی ہے اور اس کا پھر اوپن بٹن پریس کر لیں ایک بات تک خیال رہے یہ امیج کی جو ایکسینشن ہے وہ جے پی جی یہ اے پی ای جی یا پی این جی ہوگی اور اس کا میکسیم سائز جو ہے دو سو پچاس کے بھی ہوگا اس سے بڑے امیج ہوئی تو یہ آپ کو اپلوڈ نہیں کرنے لے گا دیکھیں آپ کے وہ امیج یہاں آگئی اب یہاں آپ کو اپلوڈ امیج کا بٹن پریس کر لیں تو یہاں آپ دیکھیں آپ کا امیج آگیا اچھا جی جب آپ نے اپنی امیج اپلوڈ کر دی اس کے بعد آپ دوسرا اپشن دیکھیں یہاں آپ کے شازی کارٹ کے امیج اب شازی کارٹ کی بھی آپ نے سامنے والی سائٹ جو ہے جس کو ہم فرنٹ سائٹ کہتے ہیں جہاں آپ کی امومن تصویر ہوتی ہے وہ سائٹ کا امیج آپ نے اپلوڈ کرنا ہے تو یہاں آپ کلک کر دیں اس بٹن پر تو شازی کارٹ اپلوڈ کرنے کا ریلاو پاکس آگیا یہاں بھی یہ یاد دکھے گا کہ اس کی ایکسٹینشن وہ یہ جے پی جی جے پی ای جی یا پی این جی اور میکسپم سائز دو سو پچاس کی بھی اب آئیں دیکھیں ہم ایک امیج اپلوڈ کرنے کوشش کرتے ہیں یہ اپلوڈ کیا میں نے امیج دیکھیں اسے مجھے میسیج یہ جائے ایڈر میسیج اس کا مطلب یہ ہے کہ میری سیاٹی کارٹ کی جو امیج کا سائز ہے وہ ٹو فیفٹی کی بھی سے زیادہ ہے دیکھیں اس کو وہ اپلوڈ نہیں کر پا میں اگین اس پہ کلک کرتا ہوں اور جو ہمارا ایکسٹ سائز والا امیج ہے میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں شانچکارٹ کی امیج بھی یہاں آگئی فرنٹ سائیڈ میں آپ کو کہنے بار بار ہم نے اپلوڈ کا بٹن ربا دیا تو دیکھیں میں یہاں میرا شانچکارٹ بھی آگیا شانچکارٹ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ یہاں نیچے آجیں وہ یہاں دیکھیں آپ نے اپنی qualification details اپنی تعلیمی قابلت کے باہر میں بتانا ہے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے سب سے پہلے جو ہے آپ کی highest qualification ہے کہ آپ نے کیا کیے پیچرس کیے ماسٹرس کیے پیچرس کیے پیچرس کیے کسی مدرسے سے آپ فرق فارغ تحصیر ہیں اس کے کون سے درجہ میں آپ پڑھ رہے ہیں درجہ خاصہ ہے درجہ آلیہ ہے یا آپ نے ڈپلومہ کی ڈیئی کیے کوئی certificate کیے بی ٹیک کیے بی ای بی ایمیس Bachelor of Engineering کوئی بھی آپ نے کہا لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے ماسٹرس کی ہو گئے کسی دارے سے کی ہے ہم کہتے ہیں میں نے اس کے پیچرس کیا ہے اور پرسنیج میری اسی حصیٰ پرسنیج میری اسی حصیٰ پرسنیج 78% سے اور یہ جو ہے یہ میری highest qualification ہے اس کے آگے میں مزید تعلیم نہیں ہے تو میں اپنی تعلیم یہاں ایڈ کر دیں تو یہ میرا ریکارڈ جو ہے ایڈ ہو گیا اگر اس کے دعا آپ نے کوئی اور بھی کورس کیا ہے اگر آپ نے ماسٹرس کیا ہے جنرل ایڈوکیشن میں ساتھ ہی آپ نے جو ہے اس میں ڈی ای یا کوئی ڈیپلومہ بھی کیا ہے دیپلومہ بھی میں نے کیا ہے جس لوگہی ایڈ کیا ہے کسی انسیٹیوٹ کے نام لڑا دیں ڈیپلومہ بھی اپنی研یو کیا ہے ایٹی آنٹ پر پاس کیا ہے تو یہ دیکھیں اس میں دو میری ایڈوکیشن لیل ایڈ ہو گئے میں نے ماسٹرس کیا جو میں اپنی اپنی نورمہ ایڈوکیشن تھی وہ میں ڈیپلومہ کیا ہے جو میں اپنی نورمہ ایڈوکیشن سے ہٹ کی تھی سے ہٹ کرتے اب یہ دیکھیں جناب نیکس میں میں آتا ہوں ٹریڈز ڈیٹیل اب اس میں جو ہے آپ میں سب سے بہت اپنا ڈسٹک بتانا ہے کہ آپ کون سے ڈسٹک میں جو ہیں کورسس کر سکتے ہیں یہاں آپ کا ڈو مسائل ڈسٹک لازمی نہیں ہے لیکن سپوز آپ کہتے ہیں جی کیونکہ میری ہائش جو ہے سب پشاور میں نہیں ہے ایف آر پشاور میں ایف آر کوہارٹ میں یا کوئی اور ایڈیا بنو تحصیل میں کر نہیں لیکن سپوز ہم یہ کہتے ہیں ایف آر کوہارٹ میری پہلی ریفنس جو ہے ایف آر کوہارٹ ہے یہاں جو ٹریڈز ہیں کون سے یہاں دیکھیں سے ایک ہی ٹریڈ اویلیبل ہے گرافک ڈیزائنگ این ڈیو آئی لیکن سپوز ہم یہاں دیکھتے ہیں پشاور دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آجائیں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں پشاور پشاور میں جتنے بھی ٹریڈز اویلیبل ہوں گے وہ تمام تفصیل اب یہاں آجائے گی آپ کے سامنے کوئی دیکھیں اب یہ دیکھیں آپ ٹریڈز ڈالر باکس چیک کر لیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آٹوکیٹ گرافکس گرافی ڈیزائننگ ای کامرس بہت سے ٹریڈز آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں یہاں اب اپنی ٹریفنس بتا لیں فرزامل میں کہتا ہوں میں میں نے آٹوکیٹ کنسوشنل کرنا ہے کلک کر دیا اور میں نے ہاں کو انسٹیٹوٹ سیٹ کر لیا دیکھیں ہی سامنے انسٹیٹوٹ صرف ایک ہی آ رہا ہے جو میں ایڈ کا جو ہی بٹن نبا ہوں گا یہ دیکھیں گا کہ نیچے ایڈ بٹن نبا دے ہی یہاں نیچے دیکھیں یہ ٹریڈ میری ایڈ ہو گئی فرسٹ پریفرنس ٹھیک ہے آٹوکیٹ سیول فرم دس انسٹیٹوٹ نیکس آپ یہ کو کہتے ہیں یا اس کے لاؤں میں جو ہوں اٹوکیٹ اگر نہ ہو میں یہ فرسٹ پریفرنس تو سیکنڈ پریفرنس میں جو کہہنا ہوں کہ جی میں میں مبائل فور ریپیرنگ کا کورس کرنا چاہوں گا مبائل فور ریپیرنگ کا کورس میں سیٹ کیا تو میں سامنے انسٹیٹوٹ کے نام آ جائیں گے کون کون سنسٹیٹوٹ سے جہاں سے میں کورس ہوں فرم اگر میں یہاں یہ سیٹ سیٹ کر لیتا ہوں اور میں لگا ایڈ بٹن پریس کرتا ہوں ایڈ ٹریٹ کو بٹن سے پریس کیا تو دیکھیں یہاں اب یہ سیکنڈ پریفرنس بھی میری آگئی ہے اس طرح میں اپنی تھرڈ پریفرنس بھی بتا سکتے ہیں اور میکسیم آپ جو ہے نا تین ٹریٹس کے اگرس پریفرنس بتا سکتے ہیں تین سے زیادہ نہیں اگر میں لگ جائے پر شاور ٹریٹ کو اگزامپل میں تھرڈ پریفرنس بتاتا ہوں کہ مجھے جنا وہاں انٹرنیٹ آف ٹھنگز کا پوز کرنا ہے جس بھی انسٹیٹوٹ میں اویلیمس ہوگا وہ ابھی ہمارے سامنے ڈوبڈال میں آج جگا یہ دیکھئے ٹریٹ آف ٹھنگز کو پوز کرنا کالج میں اویلیمس ہوگا یہاں ہم نے اپنی تھرڈ پریفرنس بھی ایٹ کر دی تو یہ دیکھئے جو ہمیں آپ کی تینوں پریفرنس کمپلیٹ ہوئیں تو اوپس سے وہ آپ کے پریفرنس ہی ختم ہو گیا تو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو تین سے زیادہ الاؤو نہیں ہیں اوپشنز تو یہ ایک چیز یہاں نوٹ کر لیں جب ٹریٹ کے لئے آپ اپلائی کریں تو آپ سوچ سمجھ کے اپنی پریفرنس دیجئے آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے یہ ٹریٹ ہونا چاہتا ہوں آٹو کیٹ سیول تو سب سے پہلے آپ نے اس کو پریفر کرنا ہے آپ لسٹ میں آرام سے دیکھئے تصریح سے دیکھئے بات میں چیز پر چین نہیں ہو سکتی تو سب سے پہلے اگر آپ کہتے ہیں میں آٹو کیٹ سیول کرتا ہوں اگر ان کیس کو یہاں داخلہ نہیں ملتا کسی بھی وجہ سے تو پھر میں اس کے پاس یہ ٹریٹ کرنا چاہوں گا اگر یہاں بھی داخلہ ان کیس نہیں ملتا پھر میں یہ تیسا ٹریٹ کرنا چاہوں گا تو اس طریقے سے آپ نے فارم فیل کرنا ہے لیکن یہ عرض کروں دوبارہ کہ آپ نے اس کو بڑی احتیاط سے فیل کرنا ہے کیونکہ یہ پریفرنس دوبارہ چین نہیں ہوگی جب یہ تمام فارم فیل ہو گیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بٹن ہے سبیٹ پروفائل فور ریویو یہاں ایک چیز آپ لوگ زرہ توجہ فرمائیں انکیس کسی ویسے آپ کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا یا لائٹ چلی گیا کسی ویسے آپ نیٹ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تو جتنا ریکارڈ آپ نے سیف کیا ہے وہ ریکارڈ آپ کے سامنے موجود لائے گا جب آپ دوبارہ لاغ ان کر لیں گے دیکھیں ہم یہاں سے چلے گئے تھے ہم نے سیف ریکارڈ کو بٹن پریس کیا تھا آگے ہمارا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا اور یہ مزید یہاں ایس ایریا کا فارم میں ہم نے بھی فیل نہیں کیا تھا تو کوئی مسئل نہیں ہے جب آپ دوبارہ لاغ ان ہوں گے تو آپ کے سامنے یہی ڈیٹیلز آریڈی سے موجود ہوں گی اسے ہم خود بھی ریٹریف کر لے گا آپ نے فارم آگے سے کنٹینیو کرنا ہے یہاں سے کرنا ہے میں لائٹس بول دیئے آپ نے ریکارڈ ایٹ کیا ادھر آپ آئے سے یہاں پھر کوئی ڈسکنیشن آگی تو آپ نے اس پہ پریشان نہیں ہونا جتنا بھی آپ فارم فیل کرتے ہیں کہ اس سامسہ اس کو سیف کرتے ہیں کہ وہ فارم سیف ہوتا رہتا ہے پارشل سیف ہو رہے آپ کے لئے اور جب آپ دوبارہ آئیں گے تو وہی انفرمیشن آپ کو مل جائے گی اب چونکہ تمام فارم ہم نے فیل کر لیا ہے ہم جاتے ہیں اوپر سبیٹ پروفائز فور ریویو اس بٹن کو پریس کر دیتے ہیں وہ آپ کو ایک میسیج دیا ہے کہ آپ نے تمام چیزیں جو ایٹ کی ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں کیونکہ یہ ونس ٹائم ایکٹیویٹی ہے اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو کنفرم کر دیا تو یہی آپ کی انفرمیشن ہے جو آپ ہمیں پروفائیٹ کرنا چاہتے تھے تو وہ آپ کے لیٹس سیف ہو جائے گا سبس ہم یہاں پریس کر دیتے ہیں کنفرم تو یہ دیکھیں جی ہمیں ایک میسیج آگیا Thank you for submitting your application ہمیں یہاں دیکھیں Thank you کا میسیج آگیا اور ساتھ دیکھیں آپ کو یہ نوٹیفائی کیا گیا کہ Soon you will be notified against your request آپ نے جو جو preferences بتائی ہیں جن جن ٹویٹس کے لئے اپلائی کیا ہے وہ جلدی آپ کو نوٹیفائی کیا جائے گا کہ مزید آگے آپ نے کیا کرنا ہے Thanks for watching آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ فریقے کورسز ہیں تو currently اس کو maximum لوگوں تک پہنچائیں اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بھائیوں کو بھی انفارم کریں تاکہ maximum لوگ اس کے لئے اپلائی کر سکیں اور اس اپورجنری سے پائل اٹھ ساتھ سکیں موسیقی موسیقی